بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے پہلے جس علم کو سیکھنا ہے وہ ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا صفات ہیں وہ کیسا ہے یہ علم سب سے پہلے ہے اگر اس علم سے کوئی جاہل مر گیا تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے چاہے وہ سائنس دان ہو چاہے وہ کوئی آئی ٹی کا ہو چاہے وہ کوئی فیزکس کا ہو کیمیسٹری کا ہو وہ ایک کسی کہاوت ہے کہ کالج کے لڑکے کشتی میں سیر کر رہے تھے تو ایک نے پوچھا ملاہ سے چاہے تھے نے فیزکس ہم دی وہ ہے کہ پترہ مہتہ نہ ہی آج سنے تو لڑکے نے کہا تیری عادی زندگی تو ایسی ہی چلی گئی دوسرے نے پوچھا چاہے کا مستری پڑھی وہ ہے کہ پترہ آج جی نہ سنے وہ ہے کہ تیری عدی چلی گئی تیسرے نے پوچھا بابا تو انہیں زالو جی پڑھی ہے میں کہا نہیں میرا بچہ مہتہ ہے کشتی واہ یہ ساری زندگی وہ ہے کہ تیری عدی چلی گئی اتنے جا گئی موج اور کشتی ڈولنے لگیں تو ملاہ نے پوچھا پتروں تیرنا سکھے اجے انہیں کہا کوئی نہیں میری عدی گئی توڑی ساری گئی تو انہیں کہا میری عدی گئی توڑی ساری گئی تو جو یہ نہ پہچان سکا کہ میرا بنانے والا کون ہے اس سے بڑا نادان پوری دنیا میں کوئی نہیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایتھیسٹ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میں کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتا وہ اپنی نادانی کو ایسی اکلمندی میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اس اکلمندی پر اکل بھی روتی ہے نادانی بھی روتی ہے کہ جسے یہ نہیں خبر لگ سکی یہ چاند سورج سیارے ستارے ان کی گردش دن اور رات سمین و آسمان دن اور رات کا آنا اور جانا انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کا آنا اور جانا وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَسْمَنْدَرْ مَنْ چَنْلے والے بیری چہاز جو کراسی سے چل کے نیوی آگ کے ساحل پہ جا لگتے ہیں وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَنَ السَّمَائِ مِمَّا اِنْفَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِحَا اور آسمان سے بارش کا اترنا اور اس سے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا وَالثَّفِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَ اور اس میں بے شمار جاندار زندگیوں کا رینگنا بَتصریفِ الرِّعَاح اور موسموں کا حیر پھیر عدل بدل وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان بادل يَلْآیَاتِ اللَّقُوْمَنْ يَعْقِلُونَ ان کو اللہ نے کہا ہے اقل والے جو ان نشانیوں سے بنانے والے کو پیجانتے ہیں وہ ہیں اقل والے تو سب سے پہلا علم قُفَعْ لَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فا کا لفظ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلدی اس کو حاصل کرو اور فوری اس کو حاصل کرو اور جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی بنانے والا نہیں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا ہمسل نہیں کوئی اس کے محل تعلوم لہو سمیہ کوئی اس کی ٹکر کا نہیں کوئی اس کی بیوی نہیں کوئی اس کا بچہ نہیں کوئی اس کی شکل نہیں کوئی اس کی مورت نہیں بے شمار لوگ بتوں کی بنا کر شکلیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں تو آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے پڑھے لکھے لوجوان ہیں کیسے میں خود اپنے ہاتھ سے ایک لکڑی کو گھڑ کے یا ایک پلاسٹک کو گھڑ کے ایک شکل بناتا ہوں پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں یہ کتنی مڑی نادانی کی بات ہے تو اللہ کو جاننا اللہ کو پہچاننا لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اور اللہ کا انکار کرنا دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے سب سے بڑی برائی ہے اللہ کو جاننا پھر اللہ کو صحیح جاننا اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے لوگوں نے اللہ کو جانا کسی نے بیٹا بنا دیا اس کا کسی نے اس کا شریک بنا دیا کسی نے اس کو جھوڑ کر اوروں کو کے سامنے ماتھے ٹکوا دیئے ہمارے نبی نے ہمیں کہا قل ہو واللہ ہو احد نہیں بتاؤ انہیں کہ وہ احد احد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے واحد واحد میں مثلا یہ ہے نا میں کہوں میں اس ویس کوٹ کا واحد مالک ہوں ٹھیک کہ میں ہی مالک ہوں دوسرا کوئی نہیں لیکن اس میں دوسرے کی شرکت کا امکان ہے احد کہتے ہیں جس میں دوسرے کی شرکت ہوئی نہ سکے میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اس ویس کوٹ کا احد مالک ہوں احد صرف اس کے لئے بولا جاتا ہے جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے اور وہ اللہ ہے قل ہو واللہ ہو احد وہی ہے ایک اکیلہ کیوں اللہ ہو سمد کیوں کہ اس کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں سب اس کے مہتاج ہیں وہ کسی کا مہتاج نہیں یہ کس لئے وہ مہتاج کہوں نہیں لم یلد ولم یولد آدمی مہتاج ہوتا ہے یا پیدا ہو یا کوئی اس سے پیدا ہو تو آدمی پھر مہتاج ہوتا ہے تو نہ وہ پیدا ہوئے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے لہٰذا اس پر مہر لگاؤ ولم یکل لہو کفون احد کہ کوئی اس جیسے کائنات میں ہے ہی نہیں یہ میرے نبی کا پوری امت پر انسانیت پر احسان ہے کہ اللہ کا صحیح پتہ بتائے اللہ کا صحیح تعارف کروایا اور اللہ کے نام میں ایسی خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی نکتے والا حرف کوئی نہیں جو نکتے والے حرف ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں جو بغیر نکتے والے ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ میں آسان سی بتاؤں کہ نکتے والے حرف کو نکتے کی ضرورت ہے مطلب بتانے کے لئے اور بغیر نکتے والے حرف کو ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی سین اپنا مطلب بتا رہی ہے شین کو تین نکتوں کی محتاجیہ تو اللہ نے اللہ کوئی نکتے والا حرف نہیں اپنے حبیب کا نام رکھا محمد کوئی نکتے والا حرف نہیں اپنے نام میں چار حرف رکھے اللہ لام لام ہو اپنے نبی کے نام میں چار حرف لفظ رکھے میم ہا میم دال چار حرف نبی کے نام میں چار حرف اللہ کے نام میں اور جب اللہ نے کلمہ بنایا تو دو حصے بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں ایسے تکڑی تول کے بنایا ہے کلمہ بس اتنا ہی ہے اس کے اوپر کلمہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے نام میں خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی نام میں نہیں اگر کسی کے نام میں سے کوئی حرف نکال دو تو اس کا مطلب بھی تبدیل ہو جاتا مثلا میرا نام ہے تارک جمیل تو جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو جیم ہٹا دو تو میل بن جائے گا تو میل اور جمیل میں کتنا فرق ہے یا میل بن جائے گا تو میل اور جمیل میں کتنا فرق ہے اس کی یا ہٹا دو تو جمل بن جائے گا جمل اونٹ کو کہتے ہیں جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں میم ہٹا دو تو جیل بن جائے گا میں نے صرف اپنے نام سے آپ کو سمجھایا کہ کسی بھی نام سے کسی بھی لفظ سے حرف نکال دو تو مطلب بل جاتا ہے اب یہ اللہ ہے اللہ الف لام لام ہا یہ الف کو میں ہٹا دیتا ہوں تو پیچھے بچتا ہے لِللہ تو قرآن کی گوائی ہے لِللہِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو یہ تین حرف بھی اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں پھر میں یہ لام ہٹا دیتا ہوں پیچھے بچ جاتا ہے لہو تو ابھی میں نے اس قائد پڑھی لَهُمَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُمَا فِي الْأَرْضِ ہُو ہُو کہو تو اللہ لَهُو کہو تو اللہ الَا کہو تو اللہ لِللہ کہو تو اللہ اللہ تو پھر اللہ ہی ہے تو بھائیو سورہ بقرہ نہیں پورے آسمانی کلاموں کا سرخیل کلام ہے آیت القرصی اور عزد علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں سورة فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو ستر اونٹوں پہ لادی جائے گی تو بقرہ کی کرتے تو پھر کہا آل ہوتا ہے ہر آیت کے لیے دس اونٹ ہر آیت کے لیے دس اونٹ مطلب یہ تھا کہ نہ ختم ہونے والی ہے تو آج کے اس رات کے پیغام میں میں نے آیت القرصی آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کو پہچان ہو رہا ہے اللہ کو پہچان ہو اگر اللہ کو پہچان جاتے تو رشوت نہ ہوتی قتل و غارت نہ ہوتے ایسے شراب زنا کے دور نہ چلتے ایسے نافرمانیاں نہ ہوتیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میری سنو رہا ہے میں اسے چھپ نہیں سکتا یہ اس مالک الملک کہ نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم تیری شارع سے بھی تیری زیادہ قریب ہیں تو بھئی اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا علم ہے یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا ورنہ وہ ملاوالی گلے میری عدی دی گئی تو ڈساری گئی السلام علیکم